آپ اس کو جیسے ہی فیس پر لگائیں گے نا آپ کا میک اپ سیٹ تو ہو گا ہی پر آپ کے میک اپ میں ایسا زبردست گلو آئے گا نا اتنے مہنگے سیٹنگ اسپری ملتے ہیں مارکٹ میں اور شائن سیٹنگ اسپری گلوئنگ سیٹنگ اسپری تو بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ملتی ہیں آپ بلکل گھر میں بنا سکتے ہیں پچاس روپے سے بھی کم میں ہلو فرینڈز آئی ہاپ یو آل آر ڈوئنگ گلیٹ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی سیٹنگ اسپری بنانے کا طریقہ تو آج کی ویڈیو میں ہم دو طریقے کے سیٹنگ اسپری بنائیں گے ایک تو گلوئنگ میک اپ سیٹنگ اسپری بنائیں گے اور ایک سیمپل سیٹنگ اسپری بنائیں گے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک ایسی ایمپیٹی اسپری بوٹل اور آپ کو اس میں جتنا میں دکھا رہی ہوں پانی یا روس ووٹر ایٹ کرنا ہے اچھا پانی جو ہونا وہ یا تو منرل ووٹر ہو یا پھر بوائل ووٹر ہو آپ پانی کو بوائل کر کے اسے تھنڈا کر لیں پھر اس میں اسپری بوٹل میں ایٹ کر دیں جتنا میں نے آپ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہے گلیسرین گلیسرین آپ کو مارکٹ سے ایزلی مل جائے گی گلیسرین ایٹ کریں گے آپ جتنی میں دکھا رہی ہوں اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ گلیسرین کو اس سے ہاف یوز کریں اور اگر آپ کی اسکن ڈرائے ہے تو جتنی یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں اتنی ایٹ کریں یہ اسپری ہائیڈریٹنگ بھی ہے آپ کے فیس کو ہائیڈریشن بھی دے گا اس کے بعد ایٹ کریں گے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل تو میک اپ کو ویسے ہی بہت زیادہ لانگ لسٹنگ بناتا ہے ایلو ویرا پرائمر کا کام کرتا ہے آپ ایلو ویرا جیل میک اپ سیٹنگ اسپری میں ایٹ کرو گے تو یہ پرائمر کا بھی کام کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے میک اپ کو بھی اچھے سے سیٹ کرے گا اب آپ کو نہ ان تینوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ووٹر میں یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو ہمارا یہ سیمپل سیٹنگ اسپری بلکل ریڈی ہے اور اگر آپ چاہتے ہو آپ کے سیٹنگ اسپری میں کلر ہو تو آپ اس میں زافران ایٹ کر سکتے ہو کلر کے لیے لیکن وہ بہت ایکسپینسیو ہو جائے گی اس وجہ سے ہم نے اس کو اسکپ کر دیا ہے تو فرینڈز دیکھیں یہ ہمارا سیمپل سیٹنگ اسپری بلکل ریڈی ہے تو فرینڈز اس کے بعد اب ہمارا گلوئنگ شائن شیمر سیٹنگ اسپری بنائیں گے جو بہت ہی زیادہ مارکٹ میں ایکسپینسیو ملتا ہے فرینڈز گلوئنگ شائن شیمر سیٹنگ اسپری بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہائی لائٹر آپ کے پاس جتنے بھی ہائی لائٹر ہیں ان میں سے کلرز کو آپ خود ہی چوس کریں آپ کس کلر میں بنانا چاہتے ہیں میک اپ سیٹنگ اسپری آپ دیکھئے میں کچھ pink میک اپ سیٹنگ اسپری بناوں گی تو میں اس ہائی لائٹر میں سے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں جتنے بھی کلرز ہیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں ہائی لائٹرز لے لوں گی میں نے سیلور گولڈن پرپل پنگ ہائی لائٹر لے لیا ہے تھوڑا اورنج بھی ڈالا ہے آپ کے پاس جو بھی ہائی لائٹر ہے آپ اسے یوز کریں اگر آپ کے پاس ایک ہی ہائی لائٹر ہے تو آپ اسے بھی use کر سکتے ہیں آپ highlighter کی جگہ اپنا کوئی eyeshadow ہے آپ کے پاس best eyeshadow ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے powder بلکل بھی بلکل fine ہو اس کے اندر کوئی chunky particles بلکل نہیں ہو chunky particles ہوں گے تو گھلے گا نہیں اور آپ کا makeup setting پھر بلکل خراب ہو جائے گا اچھا اب دیکھئے میں نے سارے highlighters کو scratch کر لیا تھا اب میں انہیں اچھے سے fine کر رہی ہوں اب اس کو ایک paper میں اسی لئے ڈالا تھا تاکہ جب ہم اسے spray bottle میں add کریں تو اچھے سے add ہو جائے تو friends ہم نے جو simple والا makeup setting spray بنایا تھا ویسے ہی shimmer والا بھی بنانا ہے آپ کو rose water میں glycerine aloe vera gel add کر کے اچھے سے mix کرنے کے بعد اب جو ہم اس کے اندر add کریں گے highlighters جو ہم نے scratch کرے ہیں تو friends اب ہے اس makeup setting spray بنانے کا most difficult time کیونکہ friends یہ time وہ ہے جب ہم جلدی جلدی کرتے ہیں اور ان highlighters کو جلدی سے shake کر دیتے ہیں آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا یہ shake کرنے سے بلکل خراب ہو جائے گا highlighters الگ الگ ہو جائیں گے اور پانی بلکل الگ ہو جائے گا تو friends آپ دیکھئے میں کس کو کیسے فنگر سے ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں اگر میں اس کو جلدی سے shake کر دوں گی تو یہ highlighters بلکل خراب ہو جائیں گے اور یہ عجیب سا ہی کچھ اور بن جائے گا آپ کو بلکل سلو سلو کر کے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ ہائی لائٹر بہت اچھی طریقے سے بنے تو friends یہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا ہائی لائٹر بڑھنے میں پر یہ ہائی لائٹر بلکل مارکٹ جیسا بن کر ریڈی ہوگا تو friends ہائی لائٹر پانی میں گھلنے میں تھوڑا ٹائم تو لیتے ہیں آپ کو ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ خود ہی اچھے سے گھل جائے تھوڑا ٹائم تو لگے گا بڑھنے ہائی لائٹر بلکل مارکٹ جیسا بن کر ریڈی ہوگا جو ہم نے پہلے میک اپ سیٹنگ اسپری بنایا تھا سیمپل والا وہ آپ میک اپ کے پہلے بھی یوز کر سکتے ہو اور میک اپ کے بعد بھی سیم ویسے ہی شیمر گلوئنگ میک اپ سیٹنگ اسپری بھی آپ پہلے بھی یوز کر سکتے ہو اور میک اپ کے بعد بھی ایوری ڈی میں آپ یوز کر سکتے ہو یہ آپ کے فیس ور بہت اچھے شائن دے گا اور اسی طرح کا میک سیٹنگ اسپری ہوتے ہیں جو پالرز میں یوز کرے جاتے ہیں جس سے فیس پر اتنا زیادہ گلو آ جاتا ہے اچھا فرنڈز اب آپ دیکھیں کتے اچھے طریقے سے ہائیلائٹر مکس ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں شائن میک اپ سیٹنگ اسپری بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو آپ کو لگا کر بھی دکھاؤ گی آپ اسے اچھے سے مکس کٹ سکتے ہیں تھوڑی دیر آپ کو اس کو پہلے خود مکس ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ اچھے سے شیک کر لیں اگر آپ صحیح سے مکس نہیں کریں گے تو آپ کا سیٹنگ اس پر بلکل خراب ہو جائے گا پانی الگ ہو جائے گا اور ہائی لائٹر بلکل الگ ہو جائے گا تو اس لئے آپ کو بہت دھیان سے بنانا ہے تو فرنٹس یہاں میں اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو یہ آپ کے فیس کو ہائیڈریٹ بھی کرے گا کیونکہ اس کے اندر گلیسرین ہیں اور ہائی لائٹر بھی ہیں اور ہائی لائٹر سے اسکین پر شائن اور بہت اچھا فیس پر گلو آئے گا تو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ